موسیقی پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے فیس بک اور انسٹاگرام کے حوالے سے پوسٹ ڈیزائن کرنا سیکھا ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیا امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں فیس بک اور انسٹاگرام کے لیے کوئی بھی پوسٹ ڈیزائن کرتے ہوئے اچھا اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو فیس بک کے حوالے سے ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ سکھانے والا ہوں اور وہ ہے فیس بک کی کور فوٹو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی فیس بک پروفائل یا کسی بھی بزنس پیج کے لیے فیس بک کے اوپر موجود کسی بھی بزنس پیج کے لیے اس کی جو کور فوٹو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ ایک ہیڈر کا کام دیتی ہے ہمارے جو فیس بک ہماری پروفائل ہوتی ہے یا جو ہمارا پیج ہوتا ہے اس کے لیے تو اس کا ڈیزائن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا اس لیسن میں ہم لوگ نہ صرف اس کو ڈیزائن کر کے دیکھیں گے بلکہ ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم فیس بک کے کور فوٹو ڈیزائن کو رسپونسف کس طرح سے بنا سکتے ہیں عموما ہوتا یہ ہے کہ ہم فیس بک کے لیے کور فوٹو کو ڈیزائن کر لیتے ہیں اور اس کو جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ ڈیسٹ آپ کے اوپر تو بلکل ٹھیک نظر آتی ہے لیکن جب اسے ڈیزائن کو موبائل کے اوپر دیکھا جاتا ہے تو وہ سائیڈ سے ٹرم ہو کے یا کراپ ہو کے ہمیں نظر آتی ہے ہم لوگ یہ بھی لرن کریں گے کہ ہم اس چیز سے کیسے بچ سکتے ہیں اور ہم نے اپنے ڈیزائن کو رسپونسف کس طرح سے بنانا ہے تو چلیں چلتے ہیں اور ہم لوگ ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں فیس بک کی کور فوٹو اس کے لیے جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے وہ ہے بیوٹی سلون کا آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ نے پہلے بھی کچھ ڈیزائنز اس کے حوالے سے بنائے تھے اچھا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی بزنس پیج کے ویورز کی تعداد بڑھ جاتی ہے نمبر آف میمبرز بڑھ جاتے ہیں یا اس کے اوپر لائکز کا کوئی خاص مائلسٹون اچھیو ہو جاتا ہے فار اگزامپل فائف تھاؤزن ٹین تھاؤزن یا اس سے زیادہ لائکز جب کسی بھی پیج کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہ پیج جو رن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے آؤثرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک کوئی کور فوٹو دیزائن کرتے ہیں اس حوالے سے اور اپلوڈ کرتے ہیں تو ہم بھی ایک اسی طرح کی فائف تھاؤزن لائکز کو سیلیبریٹ کرنے والی جو ایک کور فوٹو ہے وہ ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ریسپونسی بھی بنا کے دیکھتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اور ڈیزائن کرتے ہیں کور فوٹو اچھا تھی ہم سب سے پہلے جو ہے وہ سائز لیں گے فیس بک کی کور فوٹو کے حوالے سے اور سب سے پہلے میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں سائز کے حوالے سے اچھا یہاں پہ یہ میں نے آپ لوگوں کے سانی کے لئے لکھ کے رکھا ہوا ہے جو ایکچول کور فوٹو کا جو سائز ہوتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ پیکزلز کے اندر ہوتا ہے اس کا جو یونٹ آف میئیمنٹ ہے یہ 820x312 پیکزلز ایکچول ڈیزائن سائز ہے جو کہ اپلوڈ ہونے کے بعد ہمیں نظر آتا ہے اب میں پہلے تو 820x312 پیکزلز کا جو سائز ہے یہ لوں گا اور آپ کو ڈیزائن بنا کے دکھاؤں گا اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کو رسپونسف کس طرح سے کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس کی 820 پیکزلز لے رہا ہوں جبکہ اس کی ہائٹ جو ہے یہ میں لے رہا ہوں 312 پیکزلز اور جنابی علی اورینٹیشن ہم اس کی رکھیں گے لینڈسکیپ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک لینڈسکیپ آئیٹم ہے اس کے بعد ریزولوشن اس کی 72 رکھیں گے کلر موڈ ہم جو ہے وہ آر جی بھی رکھیں گے اور ہم جنابی علی ہمارا جو ڈاکومنٹ ہے اس کو کریئٹ کر لیتے ہیں اچھا جی یہ ہمارا جو سائز ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ ایکچول سائز ہے جس کے اوپر ہم اپنی جو کور فوٹو اس کو ڈیزائن کرنے والے ہیں تو چلیں سب سے پہلے میں ایک کام چھوٹا سا یہ کروں گا کہ میں کچھ تھوڑے سے مارجنز جو ہیں وہ اپنے لیے ایک جتنے مارجنز دونوں سائیڈوں کے اوپر جو ہے وہ میں مارک کر لوں گا اچھا جی اب میرے پاس کچھ میٹیریل جو ہے وہ میں نے یہاں پہ کٹھا کر کے رکھا ہوا ہے جس طرح سے میرے پاس یہ لوگو ہے میرا اس لوگو کو آپ لوگ پہلے بھی جان چکے ہیں ہم لوگ نے اس کو پہلے بھی یوز کیا تھا تو اس کو ہم سمارٹ اوبجیک کے طور پر یہاں پہ لے کے آئیں گے اور میں اس کو یہاں پہ رائٹ اپر کارنر کے اندر جو ہے میں اس کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں اچھا ایک بات آپ نے تھوڑی سی اپنے دھیان میں رکھنی ہے کہ خاص طور پر جب آپ سکرین کے لیے کوئی بھی چیز ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اس بات کا دھیان جو ہے وہ لازمی رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سائیڈز ہیں اور ایجز ہیں بلکل ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ لوگو جیسی جو امپورٹن چیزیں ہیں وہ نہ لگائیں آپ کا تھوڑا سا سپیسنگ جو ہے آپ کی وہ ڈیفنیٹلی وہاں پہ ہونی چاہیے اچھے جو سائیڈوں سے میں نے جتنے پیکزل سپیس لیے اوپر سے میں اس سے تھوڑی سی کمپیرٹیولی زیادہ سپیس جو ہے وہ یہاں پہ لے رہا ہوں اچھا جی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ کچھ امجز موجود ہیں جو میں نے پہلے سے جو ہے وہ نکال کے رکھے ہیں میں تو میں کوئی ایک ادھا امجز جو ہے وہ یہاں پہ ڈراغ کرنے والا ہوں اور اس کو میں لیف پہ لے کے جا رہا ہوں اچھے جی اس کو میں کنٹرول ٹی کر کے رائٹ کلک کر کے فلپ کروں گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سائیڈ سے تھوڑا سا امجز ہمارے پاس زیادہ ہے اور ایک سائیڈ سے کام ہے میں نے یہاں پہ آکے اب ایک شیپ ڈراؤ کرنی ہے تو میں ایک نیو لیئر لیتا ہوں پین ٹول پہ آتا ہوں یہاں سے ہمارے پاس شیپ کی جو آپشن ہے وہی سیلیکٹڈ ہونی چاہیے اب یہاں سے ہم کوئی بھی رینڈم شیپ جو ہے وہ ڈراؤ کریں گے اچھا جی میں ویسے ہی کروڈ جو شیپ ہے کوئی ایک رینڈم لی جو ہے اس کو میں ڈراؤ کروں اور اب اس کے بعد میں جنابی علی کیا کروں گا آپ لوگوں کو پتا ہے میں اس کے بعد جو ہے وہ جو ہماری امیج ہے اس کو میں کلپ کر دوں گا اس شیپ کے اندر کچھ اس طرح سے اچھا جی اب میں ایک اور کام جو اب میں یہاں پہ کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو شیپ میں نے ابھی ڈراؤ کی ہے اسی کو میں ڈبلیکیٹ کروں گا کنٹرول جے کی مدد سے اور یہ دیکھ لیں ایک کوپی میرے پاس یہاں پہ آگئی ہے اس کو میں لے کے جاؤں گا نیچے اور جنابی علی اب میں یہ کرنے والا ہوں کہ دوبارہ سے میں کلپ کروں گا اپنے امیج کو کیونکہ یہ اکثر جب ہم ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم ڈبلیکیٹ کرتے ہیں کسی لیئر کو جس کے اندر ہم نے کوئی امیج کلپ کیا ہوتا ہے تو جب ہم اس لیئر کو نیچے لے کے آتے ہیں تو وہ جو کلپ ہوتا ہے وہ ہمارا کلپ ماس ختم ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو دوبارہ سے کلپ کرنا پڑتا ہے اچھا جی اب میں اسی لیئر کو تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں اور تھوڑا سا باہر کی طرف نکال رہا ہوں اور اس کا جو کلر ہے وہ میں چینج کر رہا ہوں میں اپنے ویجوال میں سے ہی کلر پک کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس پہ آلٹ بیک سپیس کی مدد سے کلر جو ہے وہ میں یہاں پہ دے رہا ہوں اچھا اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگ فائف تھاؤزن لائکس کے حوالے سے کچھ یہاں پہ چیز یا وہ بنانے والے ہیں تو چلیں آپ ذرا کچھ ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ اس کے اندر ہم ایڈ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹائپ کیا ٹائف تھاؤزن اس کو میں جنابی علی بڑا کر لیتا ہوں اور اس کا میں فونٹ چینج کر دوں گا یہاں پہ ایک فونٹ جو ہے یہاں پہ ہم کوئی بولڈ فونٹ تھوڑا سا جو ہے وہ یوز کریں گے ویسے تو یہاں پہ آپ ایریل راؤنڈڈ جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت یہاں پہ یہ ایک ہرا برا آئے تھیں اس کا نام ہے فونٹ کا یہ مجھے کافی تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہا تھا تو یہ میں یہاں پہ لے آئے ہوں اچھا جی اب یہاں سے ہم اس کی تھوڑی سی جو سپیسنگ ہے وہ ہلکی سی کم کر دیتے ہیں ایٹی جو اس کی ہوریزونٹل سپیسنگ ہے اور کیا کرتے ہیں کہ جنابی علی اس کو ہم پہلے تو ہم اس کو تھوڑا سا اور ری سائز کر لیں بڑا کر لیں کیونکہ ہم نے اس کو مین ایلیمنٹ کے طور پہ جو ہے وہ یوز کرنا ہے اس کے بعد اب ہم جنابی علی اس کو لگا لیتے ہیں رائٹ کلک کر کے بلینڈنگ آپشنز میں جائیں گے اور اس کو ہم لگائیں گے سٹروک سٹروک میں اس کو لگا رہا ہوں جناب ڈاک گری کلر کا اور میں ہلکا سا اس کو بڑھا دوں گا تقریباً چار کے قریب میں اس کو رکھ رہا ہوں چلیں اچھا جی تو یہ فائیو تھاؤزنڈ کا جو ورڈ ہے یہ ہم نے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم فائیو تھاؤزنڈ لائکس ہیں اور وہ سیلیبریٹ کرنے والے ہیں تو فائیو تھاؤزنڈ میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا ہے اب میں ایک جو ایتھیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جی تھانکس کی وہ میں یہاں پہ ایک لکھ رہا ہوں اور اس کو اب میں تھوڑا سا بڑھا کروں گا اور اس کا فونٹ جو ہے وہ میں اگین اس کا فونٹ کچھ ڈیفرنٹ جو ہے وہ لگانا چاہوں گا یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک فونٹ موجود ہے تھوڑا سا ذرا پلیفل سا فونٹ ہے اس کو ہم اپلائے کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا بڑھا کر کے یہاں پہ ہم چالیں گے اچھا جی اب اسی کو میں کنٹرول جے ڈبلیکیٹ اور یہاں پہ نیچے لے کے آ رہا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں جنابی علی لائکس اور یہ جو لیئر میں نے ایڈ کی ہے اس کو میں لے جاتا ہوں تھوڑا سا آگے تو یہ اب ہم نے جو ہے وہ بنا لی ہے جو ہمارا ٹیکس کی جو ہماری سٹیٹمنٹ ہے وہ ہم نے جنابی علی بنا لی ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا اس کی دسٹیبیوشن جو ہے سپیس دسٹیبیوشن وہ بھی ہم نے یہاں سے آ کے جو ہے وہ سیٹ کر لی ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کو جنابی علی کنٹرول جی کر کے گروپ کر دیتا ہوں اور اس کا نام لکھ دیتا ہوں جنابی علی ٹیکسٹ ٹھیک ہے اب یہ مجھے پتا ہے کہ یہ جو میری تین جو چیزیں یہ یہاں پہ اس میرے گروپ کے اندر یہاں پہ موجود ہیں چلیں جی اب ہم کچھ اور elements یہاں پہ لے کے آتے ہیں ایک تو اب یہاں پہ ہم نیچے کچھ اور چیزیں جو ہے وہ کچھ اور ٹیکسٹ آئیٹ کریں گے یہاں پہ میں ایک shape لے کے آوں گا بلکہ اس کو میں آگے تک لے جاتا ہوں اور اس کو میں color دیتا ہوں جی گری ٹیک ہے جی اس کو میں اس کے ساتھ align رکھتا ہوں اچھا جی اب یہاں پہ میں نے type کرنا ہے جنابی علی for booking for bookings contact اچھا جی اس کو میں اب نکال لوں گا white color کے اندر اس کا میں font جو ہے وہ سارے کا for bookings contact اوکے اب اس کا سارے کا font جو ہے وہ میں یہاں سے آکے change کر دوں گا اور اس کے درمیان جو space ہے وہ ہم تھوڑی سی جنابی علی بڑھا دیں گے یہاں سے آکے میں اس کے درمیان جو space ہے اس کو میں کر دیتا ہوں جی 300 چلیں that's it اچھا جی یہ ہم نے bookings کے حوالے سے بھی information دے دی بلکہ اس کا size بھی میں تھوڑا سا جو ہے وہ بڑا کر دیتا ہوں اور اس کو اندر کی طرف لے آتے ہیں اس طرح سے چلیں جی اچھا جی اب میرے پاس یہاں پہ کچھ اور ایک element جو ہے وہ پڑا ہو ہے اس element کو بھی میں وہاں پہ لے کے آتا ہوں جسٹ تھوڑی سی design value add کرنے کے لئے اور تھوڑا سا جو celebration کا یا thanks کا جو ایک ہے اس کو چلیں اچھا جی یہ ہمارا design کافی حد تک جو ہے وہ complete ہو گیا اب اس کے اندر ہم نے کرنا یہ ہے تکس کو میں تھوڑا سا نیچے لے کے آ رہا ہوں چلیں اب یہاں پہ design ہمارا complete ہے ہمارے پاس option ہے ہم یہاں پہ ہمارے پاس space ہے اگر ہم چاہیں تو ہم یہاں پہ مزید pictures بھی add کر سکتے ہیں اور اگر pictures کی جو ہے وہ demand زیادہ ہو تو definitely آپ یہاں پہ اپنی space کو تھوڑا سا آپ کے پاس empty space ہے اور اس کو آپ جو utilize کر سکتے ہیں but right now for me this space and this space is very much balanced اور ہم لوگ خاص طور پہ جب screen کے لیے design کرتے ہیں تو negative space یا white space کو ہم بہت اچھے طریقے سے use کرتے ہیں اور اس کو use کرنا چاہیے کیونکہ screen کے اوپر جب بھی کوئی بھی آپ کا design دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت negative space بہت important ہوتی ہے تاکہ جو آپ کا contact ہے وہ easily understandable بن سکے اچھا میں کیا کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم اس کو properly save کس طرح سے کریں گے ہم اس کو save کرنے کے بجائے یہاں پہ export کی option میں آتے ہیں اور save for web کے نام سے ہمارے پاس یہاں پہ ایک option موجود ہے کیونکہ ہم اس کو website کے لیے facebook کے ایک website ہے اس کے لیے ہم اس کو save کر رہے ہیں بنا رہے ہیں تو ہم definitely یہاں سے آ کے اس کو jpeg high کی option اور جناب اب میں اس کو save as میں جا کے جو بھی میرا destination folder ہے وہاں پہ جا کے میں اس کو save کر لوں گا اچھا جی یہ میں جنابی علی اس کو جو ہے وہ cover photo کے نام سے یہاں پہ save کرنے لگا ہوں images only کی option یہاں پہ آپ select کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہمارا جو ویجویل آئی ہے save ہو چکا یہ دیکھیں ہمارا جو یہاں پہ save ہو چکا ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے next step کی طرف کہ ہم نے اس کو اس قابل کیسے بنانا ہے کہ جب اس کو view کیا جائیں موبائل کے اوپر بھی دیسٹوپ پہ تو یہ ٹھیک رہے گا لیکن موبائل کا جو انٹرفیس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا vertically یعنی height کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو ہم کریں گے یہ کہ ہم اس کی width وہی رہنے دیں گے height تھوڑی سی بڑھائیں گے اب اس کے لیے میں کیا کرنے لگا ہوں کہ میں ایک نیا document جو ہے وہ لے رہا ہوں اور اس کے اندر میں جو یہاں پہ 820 pixels اور 462 pixels 820 اور 462 اب یہ 462 میں نے کیا کیا بیسکل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ میں نے 312 کے اندر 150 pixels add 75 pixels ہم اوپر کی طرف چھوڑیں گے 75 pixels کا margin ہم نیچے کی طرف چھوڑیں گے یہ بھی میں پہلے اس کو جناب علی create کر لوں اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے وہ میرا وہ والا canvass آگیا جو ایکچلی میں export کر جو وہ وہ جہاں پہ میں اپلوڈ کرنا ہوگا فیس بک وغیرہ پہ تو وہ پہ میں جا کے اس کو اپلوڈ 75 enter اب یہ دیکھیں مجھے پتا ہے کہ یہ میرے پاس 75 پیگزل کی ہائٹ کا ایک جو باکس ہے یہ آگیا اس کو میں کروں گا جناب علی control j اور اس کو میں لے جاؤں گا نیچے ٹھیک ہے جی اب میں اگر یہ جو میرے پاس jpack پڑی ہوئی ہے اگر اس jpack کو میں یہ پہ اس file کے اندر لے کے آؤں تو یہ دیکھیں exact یہ جو میرا جو space ہے اس کے اندر اندر آرہا ہے اچھا اب یہ red color میں بلکل نہیں رکھوں گا میں اس کو ختم کر دوں گا یہ میری اب وہ file بن گئی ہے جو اگر میں فیس بک پر اپلوٹ کروں گا as a jpack تو یہ جب موبائل پہ بھی دیکھی جائے گی تو یہ بلکل responsive ہوگی اور میرا جو وہ cutting نہیں بلکہ بالکل exact edge to edge نظر آئے گا اب دوبارہ ہم وہی process کریں گے کہ ہم export میں جائیں گے اور ہم save for web کریں گے یہاں سے میں لکھ رہا ہوں cover photo responsive اور میں اس کو save کر رہا ہوں تو اب یہ جو میری cover photo بنی ہے actually یہ white background کے وجہ سے آپ کو نظر نہیں آرہا بات جیسے کہ میں یہاں پہ دکھایا ہے this is my actual size جو کہ میں facebook پہ جا کے upload کرنا ہے as jpack and it will be save اس صرف کسینے سے بناتے ہیں تا کہ ہم اس کو ڈیسٹ ٹاپ کے لیے اور موبائل کے لیے دونوں کے لیے بلکل صحیح طریقے سے upload کر سکیں اور وہ صحیح طریقے سے viewable ہو اچھا جی اب آنے والے لیسنز کے اندر میں آپ لوگوں سے گرافک دیزائن کے حوالے سے کچھ اور مزید ایمپورٹن باتیں کروں گا کچھ اور ایمپورٹن کونسپ جہاں وہ شیئر کروں گا تو انشاءاللہ اللہ نیکس لیسنز میں گرافک دیزائن کے حوالے سے کوئی نئی بات ڈسکس کریں گے